کسی شخص نے ایک دن آتمتائی سے پوچھا کہ تُو نے کبھی اپنے سے بھی بڑا سخی دیکھا ہے کہنے لگا ہاں میں نے اپنے شہر کا ایک بابا دیکھا تو مجھ سے بھی زیادہ سخی کہنے لگے میں نے سارے شہر کی دعوت پکائی چھوٹے بڑے امیر غریب سارے آئے دعوت پکائی سارے شہر سب لوگ آئے ہر آدمی کو میں نے بلایا میں نے سوچا کہ دیکھوں تو سوئی پلٹ کے کوئی رہ تو نہیں گیا جو آیا نہ ہو چہرے پہ میں نے نکاب ڈالا اور میں باہر نکلا ایک ضعیف گزرگ لکڑ آرہا جنگل میں لکڑیاں کات رہا میں اس کے پاس گیا تو میں نے کہا بابا تجھے نہیں پتا آجا دمتائی کی دعوت ہے تُوک نہیں گیا کہنے لگا بیٹا مجھے خبر آئی تھی اطلاع ملی تھی پر میں نہیں گیا تُو کیوں نہیں گیا کہنے لگے مجھے ہاتھ کی کمائی کھر کے کھانے کا چسکہ لگ گیا ہے مزہ لگ گیا ہے ہاتھ کی کمائی کھانے کا اب مجھے دوسرے کے دسترخان پر ذائقہ نصیب کہتے میں پلٹنے لگا تو بابے نے بلایا کہنے لگا سدھر آیا میں گیا تو اس نے پانچ آنے نکالے کہنے لگا آتم تائی کا جو بندہ لنگر پکانے والا ہوا نا یہ پانچ آنے اسے دے دینا آتم تائی کو ضرورت نہیں میرے پیسو تو بڑا میر آدمی ہے اس کو دے دینا پانچ آنے لنگر والے کو اور اس کو کہنا بڑے بڑے نیک لوگ آئے ہیں دعوت میں پانچ آنے میرے بھی شامل کر میرے دیئے ہوئے پیسوں سے لکمہ کھا لے گا تو عجل مل جائے گا آتم تائی کہتا ہے میں نے کھیند کے نکاب اتارا اور بابے کو کہا یار سینے سے لگ جا میں تو مالدار ہو کے سخی ہوں تو غریب ہو کے بڑا سخی ہے